بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بک لائنس ٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسور آف پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریڈیمشن اور رول آف سب روگیشن تو اس کو جو سیکشن ڈیلز کرتی ہیں وہ سیکشن نائٹی وان اور نائٹی ٹو ہیں اور ان نائٹی وان اور نائٹی ٹو کے اندر ایک ہی بات کی گئی ہے اب دونوں کو اگر ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس رول کی سمجھ آئے گی اس پرینسپال کی سمجھ آئے گی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپیڈ فار جسٹس کائنلی آپ اس کو سبکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ آج ہم یہ رول آف ایبروگیشن یہ جو سب روگیشن جو ہے رول آف سب روگیشن اور ریڈیمشن تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ رول آف سب روگیشن کیا چیز ہوتی ہے کام آتا ہے اور کون لوگ اس سے مدد لے سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل آئی میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اس کی اگزامپل یہ ہے جی کہ میں اپنے آپس کے اندر بیٹھا ہوں اور میرا ساتھ ایک دوست بیٹھا ہوا ہے میسٹر جگ جی اور ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بندہ میرے آپس کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہ میرا جو دوست بیٹھا ہوا ہے جگ جی اس کے ساتھ وہ فائٹنگ شروع کر دیتا ہے لڑائی شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ زبانی تقرار شروع کر دیتا ہے اور جب میں اس کو پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کون اور اس کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو تو وہ کہتا ہے جی کہ بھائی اس نے میرے پیسے دینی ہے اس نے مجھے اپنا زمین دے کر مٹ گیج کر کے مجھ سے رقم لیا ہے اور یہ مجھے کہہ رہا تھا جی کہ میں تم ایک سال کے بعد دوں گا اور یہ ایک ٹائم اوپر ہونے والے اور یہ مجھے پیسے نہیں دے رہا تو میں اس بندے کو بٹھا لیتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھ جو دیکھتے ہیں تو جب میں اس کی پوری بات سماجتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسے کرو کہ آپ اگلے فرائیڈے کو آ جانا ساتھ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے رینڈ ڈیڈ ہے آپ کے پاس یا دیگر جو یہ جو ڈیڈ آف اونرشپ ہے پراپرٹی اونرشپ ڈیڈ جو ہے وہ لے آنا اور ساتھ اگر کوئی ڈیگر ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے اس سے لیے ہیں آپ اب لے آؤ اور فرائیڈے کو میں آپ کو یہ جو اس سے رقم اس نے لیے ہیں وہ میں آپ کو واپس کر دوں گا چاہے وہ رقم پانچ لاکھ ہے یا جو بھی ہے تو وہ بندہ فرائیڈے کو پھر آ جاتا ہے میرے دفتر میں بیٹھا ہے اور جگجیت بھی بیٹھا ہوئے میرا دوست اور میں اس کے وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں ان کو سٹیڈی کرتا ہوں ان کو پیروز کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایسے کرو ادھر بیٹھ جاؤ اور مجھے ایک رسید لے کر دو سوری رسید لے کر دو کہ میں نے پیسے وصول کر لیے آپ نے ادھر میرا نام لکھ دینا ہے کہ میں نے اب یہ جو پراپرٹی مارگیج کی تھی جگجیت کی اور اس سے پیسے لیے تھے اور اس کی پراپرٹی پوزیشن کے اندر لے کر یا پوزیشن کے اندر نہیں لی صرف میں نے مارگیج کی ہے سوری تو وہ بندہ اس کی رسید لے کر مجھے دے دیتا ہے اور اسے میں کہتا ہوں کہ آپ بھائی ایک اور کاغذ ہے اس کو دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اور لے کر دو مجھے کہ یہ پیسے میں نے عبداللہ سے وصول کی ہیں اور عبداللہ جگجیت سے جو اس کا دوست ہے یہ رقم وصول کرنے کا حق دار ہے میں نے دو کاغذ لکھا لی ایک رسید لے لی اور دوسرا یہ کاغذ لکھا لیا میں نے اس سے اختیار لے لیا کہ اب جگجیت سے پیسے وصول کرنا میرا کام ہے اب تمہارا معاملہ ختم تو دوستو اس میں میں نے جو ایک تو رسید لی اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے دوست کی مدد کی اور میں نے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر لیا اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کیا جب اس بندے نے لکھ کر دے دیا کہ جگجیت سے پیسے لینا اب میرا کام ہے اب میں اس سے میں مسٹر عبداللہ اس سے لوں گا پیسے لوں گا جگجیت سے تو یہ جو میں نے اس سے کاغذ لکھایا اس کو کہتے ہیں لیٹر آف سبروگیشن اور یہ ہے رول آف سبروگیشن یعنی کہ اس کے اندر تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے ان دو سیکشن کے اندر یعنی کہ دی رائٹس آف تھرڈ پرسن ہیز بین پروٹیکٹڈ بائی دی لامکر ان ان دیس ٹو سیکشن اب میں تھرڈ پرسن ہوں اب اصل معاملہ جگجیت کا اور اس بندے کا تھا اب میں تیسرا بندہ ہوں میں نے اپنے دوست کی جان بچائی اس کو وہ اس کو وہ وہ کر رہے تھے بیزت کر رہے تھے اس بندے کو وہ انسرٹ کر رہا تھا تو میں نے اس بندے کو سیت کیا میں نے کہا یار اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں آپ اس کو چھوڑ دو تو اب میں نے ایک دوست کو پیسے اس کی جان چھوڑا دی دوسرا اس کی وہ رسید لے لی اس سے پیسوں کی اس سے ڈاکومنٹ لے لیے اور ساتھ میں اس سے یہ تھارٹی لیٹر لے لیا کہ اب میں اس سے نکل گیا اب تم جانو اور جگجیت یہاں دیں اب جو اس نے مجھے تھارٹی لیٹر دیا اس لیٹر کو کہتی ہیں لیٹر آپ سبروگیشن اس کو کہتی ہیں اور اسی کو رول آف سبروگیشن کہتی ہیں تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے جگجیت پیسے واپس کر دیتا ہے تو ویل ان گوٹ اگر مجھے جگجیت پیسے واپس نہیں کرتا تو پھر میرے پاس رائٹ ہے دیکھیں دو رائٹ ہے میرے پاس اس کے بعد ایک ہے میرے پاس رائٹ آف ریڈیم اور دوسرا ہے رائٹ آف ریڈنکشن اب رائٹ آف ریڈیم کیا ہے رائٹ آف ریڈیم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کو نوٹس دیتے ہو اپنا مارٹی گیجی کو جب مارٹی گیجی کو نوٹس دیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے پیسے پوری کر لی ہیں آپ فلان طریقہ مجھے سے لے لینا اور وہ آتا ہے اس تاریخ کو اور آپ سے پیسے لے لیتا ہے آپ کو ڈاکومنٹس واپس کر دیتا ہے اور یہ وہ کلیر ہو گیا یہ بات کی ختم ہو گئی معاملہ اٹی ہو گیا ویلنگوڈ اور اس کے بعد اگر مجھے جگ جیت پیسے نہیں دیتا میں اس کو ایک دفعہ کہتا ہوں میرا رائٹ آف ریڈیم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا تو میں اس کے خلاف پھر عدالت کے اندر جاؤں گا اور جو میں سوری اور جو میں عدالت کے اندر دعوی دائر کروں گا وہ ریڈمشن کا ہوگا تو اس میں اب اس کے اندر دو سیکشنز ہیں اب سیکشن کے اوپر آتے ہیں ان کے اندر دو سیکشن ہے ایک سیکشن نائیٹی ون ہے اور ایک سیکشن نائیٹی ٹو ہے اب سیکشن نائیٹی ون کے اندر انہوں نے بتایا کہ پرسن ہوں میسو فار ریڈمشن اب کون کون سے بندے جو ہیں وہ ریڈمشن کا مقدمہ عدالت کے اندر لا سکتی ہیں اس میں اب دیکھیں جیسے میں تھارڈ پرسن ہوں یعنی کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مارٹی گیجر کے علاوہ دی فالونگ پرسنز آر دوز وہ کن ایکسرسائز دیر رائٹ آف ریڈیم اور ریڈمشن اب وہ تھارڈ پرسن کون کون سے ہیں جیسے میں ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں نے اس کا وہ کرزہ وہ دے کے اور اس کی جان چھڑائی اور میں ایک تھارڈ پرسن ہوں گیا اب میری رائٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے میں اور میرے طرح دیگر لوگ ہیں جو وہ کوئی ان کا کوئی اس کے اندر کو رائٹ ہوتا ہے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے پراپرٹی کے اندر یا اس کے اندر وہ کھاتا شریک ہوتے ہیں یا ان کا دیگر کوئی انٹرسٹ ہے پھر وہ لوگوں وہ جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر دوہ ریڈیم کا رائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریڈمشن کا رائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ سیکشن نائٹی وان کی سب کلاس اے ہے اس کے اندر کوئی بھی شخص جس کا یہ جو مارٹگیج پروپرٹی ہے اس کے اندر کوئی انٹرسٹ ہو اس کے اوپر کوئی چارج ہو یا اس کے اوپر کوئی کردہ ہو لون ہو یا واجبات ہو تو وہ اپنا حق کے ریڈیم استعمال کر سکتا ہے یا پھر حق کے ریڈمشن استعمال کر سکتا ہے اب کون کون لوگ کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک پراپرٹی مثال کے طور پر اسی طرح میں داپتر کے اندر بیٹھا ہوں جگجیت میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ تیسرا بندہ آتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جگجیت پیسے نہیں دے رہا میں اس کا معاملہ سیٹل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں یا ٹھیک ہے تین لاکھ میں دیتا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور دوست آ جاتا ہے میرے آفیس کے اندر وہ کہتا ہے جی دو لاکھ میں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں بھی اس کے اندر وہ تھاڈ پرسن ہوں اور وہ جو دو لاکھر میں دے رہے وہ بھی تھاڈ پرسن ہے یہ دونوں اس کے اندر آگے اب مثال کے طور پر یہ جو پروپرڈی ہے ایک پروپرڈی ہے سرٹن پروپرڈی ہے دس ایک اکڑ اس اکڑ کے اندر دو بھائی ہیں ایک بھائی اپنا پورشن یہ ہے مارٹ گیج کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جو بھائی ہے وہ ڈیفارڈ کر جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس سے چھڑا سکے اب اس پروپرڈی کے اندر اس کے بھائی کا بھی حق رائٹ ہے وہ کہتا ہے یار یہ بندہ باہر گا ہے اس کے اندر آکے بیٹھ گیا ہے پانچ لاکھ روی ہے اس سے ہم نے لیا ہے اور یہ بندہ اب یہ پچاس لاکھ کی پروپرڈی ہے پانچ لاکھ یہ دے گئے اندر بیٹھ گیا ہے ہمارے لئے نقصان ہے وہ بھائی کہتا ہے یار چلو میں دے دیتا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا جس بندے کا بھی مفاد ہے پروپرڈی کے اندر وہ بندہ وہ یہ رائٹ استعمال کر سکتا ہے اب اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ سب کلاس بی کے اندر کہ جو کوئی بھی زمان تھی جس نے ضرر رین ادا کیا ہو یا اس کو کوئی حصہ ادا کیا ہو مثال کے طور پر اب جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ میرا دوست جگجید بیٹھا ہوا ہے اس نے کسی بندے کو اپنی زمین رین دے کر اس سے پانچ لاکھ روی پر کرزہ لیا مارٹی ایج منی لے لی اب اس کا ٹائم پورا گیا وہ آ گیا اب میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس کو چھوڑ دو آپ پیسے کرو یہ پیسے مجھ سے لے لو میں اس کو اپنے پاس سے دو لاکھ روی دے دیتا ہوں اس کے ٹوٹل پانچ لاکھ ہے دو لاکھ دے دیا ٹھیک ہے اور اب میرے پاس رائٹ ہے میں اس کا زمانتی ہوں اس کا شرٹی ہوں میرے پاس رائٹ ہے کہ جگجید سے پھر میں پیسے وصول کروں یا تو پھر میں رائٹ آف ریڈیم استعمال کروں گا اس کو پرسنل ہی کہوں گا اس کو زبان ہی کہوں گا کہ مجھے پیسے واپس کر دو پیسے واپس کر دیتا ہے اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا جگجید تو ظاہر سے بات ہے مجھے پھر پورٹ کے اندر جانا پڑے گا being assured i have paid his outstanding instead of him so it it is my right to go in court اور یہ جو رائٹ ہے یہ آپ کو دیتی ہے section 91 اور رائٹ آپ کو ملتا ہے section 92 کے اندر یہ رائٹ آپ سبرگیشن کا اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے اب تھارٹ پرسن میں کون کون سے لوگ ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو سب کلاسی کے اندر انہوں نے کہا ہے کوئی بھی وہ جو ہے کرز خواہ یا جو کریڈٹر ہوتا ہے سوری اب یہ جو مثال کے طور پر ابھی جگجیت جو ہے میرے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس ایک پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹی اس نے مارڈ گیج کر دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھ سے بھی اس نے تین چار لاکھر پر کرز لے لیا اب اس کے پاس وہ مارڈ گیج کے پیسے دینے کے لئے ہیں میرے کرز پیسے دینے کے لئے نہیں ہیں وہ مارڈ گیج کے ساتھ مارڈ گیجی کے ساتھ جو اس کا معایدہ ہوا تھا وہ ابھی سٹیل پینڈنگ ہے اور میں دالت میں چلا جاتا ہوں کہتا ہوں کہ مجھے جگجیت سے پیسے واپس دلوائے جائیں اس نے مجھ سے کرزہ لیا ہے تو میں اس پراپرٹی وہ جو مارڈ گیج پراپرٹی ہے اس کو میں عدالت میں لے کر عدالت میں لے کر جاؤں گا میں اسے کہوں گا کہ جناب اس کے پاس پناہ پراپرٹی ہے پھر عدالت وہ اس کو بیچ سکتی ہے یعنی کہ اس پراپرٹی کو اس کے اوپر میرا رائڈ بھی ہے کیونکہ اس بندے نے میرے پیسے بھی دینے ہیں تو وہ پراپرٹی ادھر انگیج ہو سکتی ہے یعنی کہ تھرڈ پرسن کے اندر انہوں نے ایک وہ جو ہے کرزپا کا بتایا ہے ڈیٹر کا لون ڈیٹر کا وہ جو ہوتا ہے اور کریڈیٹر کا سوری کریڈیٹر کا بتایا ہے انہوں نے ایشورٹی کا بتایا ہے یا جو بندہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کا بتایا ہے یا جو بندہ اس کے اندر وہ گرنٹی دیتا ہے اس کا بتایا ہے یا جس بندے کا بھی اس مارڈ گیج پراپرٹی کے اندر کوئی بھی انٹرسٹ ہے وہ آ کر یہ ریڈیم اپنا آکے ریڈیم بھی استعمال کر سکتا ہے اور عدالت میں آ کر رائٹ آف ریڈمشن بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن نائٹی ٹو اور سیکشن نائٹی ٹو کے اندر انہوں نے یہ سبرگیشن یہ ہے اس کا بتایا ہے رول آف سبرگیشن اب رول آف سبرگیشن کیا چیز ہوتی ہے رول آف سبرگیشن یہ ہوتا ہے اس کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میرے پاس میرا دوست جگجید بیٹھا ہوا ہے ایک وہ مٹی گیجر ہے اس نے ایک جگجید جو ہے یہ مٹی گیجر ہے اور مٹی گیجی جو ہے آتا ہے میرے دفتر کے اندر اور جگجید کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے پیسے واپس کرو اور میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو چھوڑ دو اس کے جگہ پیسے میں دوں گا آپ فلائیڈو کو آجو کاغذ لیاو مجھ سے لے جاؤ اب میں نے اس سے دو کاغذ لکھوا ہے ایک اس سے رسید لی کہ اس نے مجھے رسید لکھ کر دی کہ میں نے اس سے پورے پیسے واپس لیا اب اس کے طرف کوئی آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے جگجید کی طرف اب اس سے میں نے ایک اور کاغذ لکھوایا اور وہ کاغذ یہ تھا کہ بھائی اب مسٹر عبداللہ جس نے جگجید کی جگہ مٹی گیج منی مجھے دی ہے اب وہ مسٹر جگجید سے وہ پیسے وصول کرنے کا حق بجانب ہے اور یہ جو میرا یہ جو وہ مجھے لکھ کر دے گا کاغذ کے اوپر اس کو کہتے ہیں اور یہ جو میرا رائٹ ہے یہ میرا رائٹ ہے یعنی اس میں یہ تھارڈ پرسن جو ہے اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اس کو لاب مکر نے یا اس کو ٹرانسفر پرپرٹی ایکٹ 18-18 بنانے والوں نے یہ تیسری لوگ جو ہوتے ہیں جو زمانتی ہوتے ہیں جو دوسری کی جگہ سوری جو رقم ادا کرتے ہیں جو پے کرتے ہیں ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے تو اس طرح یہ جو رائٹ ہے یہ جو میرا رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اب جو دوسرا کاغذ ہے یہ جو لیٹر آف سبروگیشن ہے یہ جو اس نے مجھے لکھ کر دیا کہ میں اس سے وصول کر سکتا ہوں تو پھر اس کی یعنی کہ مارٹی کی جگہ مارٹی گیجی کی جگہ میں آ گیا اور وہ مارٹی گیجر سیمرہ تو اس میں اور اس میں انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ رول آف سبروگیشن کی اور اس میں یہی ہے یہ تیسرا بندہ ہوتا ہے اور یہ تیسرا بندہ جب کسی بندے کی زمانت دیتا ہے کہ یا اگر وہ پیسے نہیں دے گا تو میں دوں گا اگر جب میں پیسے دے دیتا ہوں تو میں پھر اس بندے سے اس کا جو رائٹ ہے وہ رائٹ اس سے لے لیتا ہوں اور وہ مجھے لکھ کر دیتا ہے کہ اب اس بندے سے پیسے آپ لے سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اختیار ہے اب یہ جو پاور اس نے مجھے وہ جو وہ دیتا ہے مجھے مارٹی گیجی مجھے دے گا یا جو بھی ایکس وائی زیڈ مجھے دے گا تو یہ میرا رول آف سبروگیشن ہوگا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو سمجھایا گیا اگر آپ کو سمجھایا گیا ہوگا تو آپ مجھ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تنگ آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ ومل آپ کے لاتے مجھے دیجئے